نوری ایک مچھیرے کی بیٹی تھی صورت آنکھوں اور دلکش نکوش کے ساتھ وہ کسی ہور سے کم نہ تھی اسی لیے ماں باپ نے اس کا نام نوری رکھا اسے جھیل کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا تھا اسی لیے وہ اکثر اپنے باپ کے ساتھ جھیل پر چلی جاتی ایک دن وہاں کا بادشاہ اس بستی سے گزرا اس کی نظر نوری پر پڑ گئی جو جھیل کے کنارے بیٹھی تھی بس وہ اسی لمحے اس کا دیوانہ ہو گیا محل واپس جا کر اس نے ذات پات کی پرواہ کیے بغیر نوری کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگا ایک مچھیرے کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی تھی کہ ایک بادشاہ مچھیرے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا انہوں نے بادشاہ کا پیغام اورن قبول کر لیا اس طرح نوری بادشاہ کی ساتھویں بیوی بن کر محل آ گئی نوری اپنے معصوم چہرے کی مانت انتہائی سادہ مزاج تھی بادشاہ کو نوری سے الگ طرح کی محبت تھی یہی وجہ تھی کہ اس کی دوسری بیویوں کو بادشاہ نے حکم دیا کہ نوری کو مہارانی کے نام سے پکارا جائے یہ بات ان چھے بیویوں کو گوارا نہیں تھی انہوں نے بادشاہ کو نوری سے بدزن کرنے کا منصوبہ بنایا انہوں نے بادشاہ سے کہا نوری ایک لکڑی کے سندوق میں ہیری جوہرات بھر کر اپنے بھائی کو دیتی ہے نوری کا بھائی جب بھی اس سے ملنے آتا تھا تو ایک لکڑی کا سندوق ساتھ لاتا تھا اور واپسی میں بھی سندوق اس کے ساتھ ہوتا تھا جب نوری کا بھائی آیا تو عادت کے مطابق لکڑی کا سندوق ساتھ لیا اس نے مہارانی کے پاس تھوڑا وقت گزارا جب جانے کا وقت آیا تو نوری نے وہ سندوق اس کو واپس لے جانے کے لیے دیا بھائی جیسے ہی محل سے نکلنے لگا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے سندوق سمیت پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے نوری کو بھی طلب کر لیا نوری اپنے بھائی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی سندوق کھولا گیا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس سندوق میں تو بس مچھلی کے کانٹے ہیں بادشاہ نے نوری سے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ بتایا کہ اس کو اپنے گھر کے پکے کھانے کی عادت ہے محل کے پکے کھانے اس سے کھائے نہیں جاتے وہ بادشاہ کی نراز کی سے ڈرتی تھی اس لیے اس کا بھائی اپنے گھر سے پکی مچھلی لکڑی کے سندوق میں لاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس دن کے بعد سے اس کے لیے نوری کی وقت اور بھڑ گئی اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نوری کے خلاف کوئی بات کر سکے انہوں نے کافی وقت ساتھ گزارا نوری کی وفات کے بعد بادشاہ نے اس کا شاندار مزار جھیل کے کنارے اسی جگہ بنوایا جہاں بادشاہ نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا یہ مزار ان کی سچی لازوال محبت کی نشانی ہے موسیقی موسیقی موسیقی